جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں وہ دیش دروہی ہیں اور وہ دیش دروہی ہیں اور وہ دیش دروہی ہیں اور وہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ دیش بھکتی کا سرٹیفیکیٹ کسی کو بھی مانگے 138 کروڑ بارتی ہے آپ نے آپ نے بہت دیش بھکتیں جو کسان سرک پہ بیٹے ہیں میں ان سے بڑا دیش بھکت کسی کو نہیں مانتا جو لوگ سرحت پہ روزانہ شہید ہوتے ہیں ہم نے دس ہزار دفعہ یہ سوال پوچھا ہے کہ چار ہزار سیس فائر کے وائلیشن انڈو پارک سرحت پر ہوئے ہیں اور اس سے پہلے پورے ستر سال کی تاریخ میں اتنے نہیں ہوئے جتنا بی جے پی کے زبانے میں ہوئے دو ہزار بیس میں چار ہزار اکیلے ایک سال میں چار ہزار سیس فائر کے وائلیشن ہوئے اور ایک دو ہمارے نوجوان ہمارے جوان سرحت پہ یا تو شہید ہوئے یا زخمی ہوئے ہم نے کہا کہ وائٹ پیپر دیجے کہ کتنے سیس فائر کے ٹوٹل وائلیشن ہوئے اور ہمارے جوان کتنے چاہید ہوئے اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نے بالا کوٹ کر دیا ہم نے سب کی کل سکرائک کر دیا آپ نے یہ کر دیا تو اس کا ایمپیکٹ کیا ہے اس پر ایک سرکار وائٹ پیپر جاری کرے یہ سوال کرنے پر کہا جاتا تھا کہ یہ دیش درو ہے تو دیش درو ہی وہ ہیں جو سوالوں سے بچ رہے ہیں سوالوں کے جواب نہیں دے رہے پربنیوس میں ہوں آپ کے ساتھ ندی مکرم پانسو پنیوں کی چیٹ لکھ ہونے کے بعد ارنب گول سوامی بولتا ہے بھارت میں جو پوچھتے رہتے تھے پوچھتا ہے بھارت پوچھتا ہے بھارت آج کہیں پوچھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے پر ان سے سوال پوچھنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر تسلیم رحمانی صاحب لائن پر موجود ہیں اور میں سر جاننا چاہوں گا کہ ایسا کیا راز ہے ان پانسو پنیوں کی چیٹ میں جو میڈیا اس کیم جب ہوا تھا فرضی وڑا تو پورا میڈیا دن رات ارنب گو سوامی ارنب گو سوامی کر رہا تھا پر یہ چیٹ لکھونے کے بعد خاموشی کیوں ہے اسنی دیکھیں پانسو پنیوں کی چیٹ مجھے بھی بل گئی ہے اور پانسو پنیے ہیں اس لیے میں پورا پڑھ نہیں تکا ہوں ابھی لیکن ٹویٹر وغیرہ پر بھی چل رہا ہے اور دوسری جگہوں پر جو آلٹرنیٹیو میڈیا ہمارا سوشل میڈیا پر تو سب چلی رہا ہے میں بھی اس کو تفصیل سے پڑھوں گا لیکن ایک بات واضح ہے کہ ایک بہت بڑا نیکسز میڈیا ہاؤسز بڑے میڈیا ہاؤسز اور سرکار کی جو ایجنسیز ہیں اور مختلف جو بیورو پیٹس ہیں ان کے درمیان کا ایک نیکسز بھی ایکسپوز ہو رہا ہے صرف ارنب گو سوامی نہیں ہے ارنب گو سوامی ایک ٹول ہے لیکن ارنب گو سوامی کی یہ باتچیت بتا رہی ہے کہ جو روزانہ شام کو ٹیلی ویژن پر چیخ پکار بچائی جاتی ہے اس ٹیخ پکار کا جو پرایوجیت کارکرب ہے جو اسپانسرڈ ایک پروگرام ہے اس میں ہمارے ملک کی مختلف وزارتوں کے جو بیورو پیٹس ہیں ٹاپ بیورو پیٹس ہیں وہ انفرمیشن پروائیڈ کر رہے تھے اور ان کی بنیاد پر یہ سارا کا سارا کھیل رچا جاتا تھا روزانہ اس کی کئی بھی سالے میں دے سکتا ہوں اور میں ارنب گو سوابی سے بھی میں نے کہا تھا کہتا رہا اور لوگوں سے بھی میں نے یہ بات کہی کہ اب بس لگ یہ کہ میں کونسی گاڑی پر چلتا ہوں یہ ارنب گو سوابی نے کبھی نہیں دیکھا وہ اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں یا میں کبھی ان کے اسٹوڈیو گیا تو ان کی گاڑی سے گیا یا کبھی کبھار اپنی گاڑی سے گیا تو ارنب گو سوابی باہر نہیں آیا اپنے اسٹوڈیو سے تو ان کو کیسے معلوم ہے کہ میری کونسی گاڑی ہے اب وہ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس تو فلانی گاڑی ہے وہ گاڑی کہاں سے آئی آپ کے پاس تو کپڑے کہاں سے آئے آپ تو فلا جگہ آج گئے تھے اس کا مطلب ان کو کوئی اور ایجنسی ہے جو یہ ساری انفارمیشن دیتی ہے اور میں ان کو کہتا رہا کہ آپ کی نہیں جو معلوم ہے آپ کے بیک گراؤنڈ میں کون کھڑا ہوا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو یاد ہو تو جدامرم کا جو ایشو ہوا تھا وہ ایفیڈیویٹ سائن کرنے والا جو بٹلاوس انکاؤنٹر کے انکویری کے مطالق بھی تھا اور وہ جو ہندو کو ٹیوریسٹ کہنے کے بارے میں جو تھیں اور کچھ اور انویسٹیگیشن تھے اس کے پورے کے پورے جو ایک ایفیڈیویٹ پہلے چیدامرم نے سائن کیا بعد میں وہ ایفیڈیویٹ چینج کیا آر ایس منی کا کے سٹیٹمنٹ آئے تو وہ سارے کے سارے ڈاکومنٹ دکھایا کرتے تھے سارا میڈیا دکھاتا تھا اس وقت میں جب چیدامرم کے گرفتاری سے بھی پہلے تب میں نے کہا تھا کہ یہ لیک کہاں سے ہوئے آپ کے پاس سورس کیا یہ یہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس کہاں سے آیا یہ تو گورنمنٹ کے فائل میں ہونا چاہیے نا چیدامرم اس وقت ہوم منسٹر تھے تو ہوم منسٹر کے دفتر سے وہ ڈاکومنٹ اب ایک میڈیا ہاؤس میں کیسے پہنچے یہ ایک سوال تھا اور یہ سوال آپ نے پوچھا تو ہم سے کہا گیا کہ نہیں یہ تو جنرلسٹک پروپرائیٹی ہے کہ کہاں سے آیا اس کا سورس وہ نہ بتائیں تو چونکہ وہ سورس بتانے کے لیے مجبور نہیں ہے اس لیے آرام سے کوئی بھی ڈاکومنٹ اٹھا کے آپ دیکھیں آج بھی بہت سارے ڈاکومنٹ جو گورنمنٹ کے فائلوں میں ہونے چاہیے وہ میڈیا ہاؤسز میں ہوتے ہیں یا کچھ چیزیں جو معلوم نہیں ہوتی کسی اور کو وہ میڈیا کو معلوم ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ایک نیکسس تھا اور اس کا خلاصہ ہوا ہے اب اس کی ضد میں بہت اگر اس کی صحیح سے تحقیقات ہو ان پانسو پیجز کے چیٹس کی تو اس میں بہت سارے سرکاری افسران اس میں ملوث پائے جائیں گے بہت سے حضراء اس میں ملوث پائے جائیں گے اتنی یہ سینسٹیو اور دوسری ایک بات آپ دیکھیں بالا کوٹ کے بارے میں بہت صاف وہ تین دن پہلے کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں بڑا کھیل ہونے والا ہے پاکستان کا کھیل ہونے والا ہے اور تین دن کے بعد وہ بالا کوٹ ہو جاتا ہے اور پھر بالا کوٹ کے بعد پھر چیٹ میں وہ کہتے کہ دیکھیں میں نے کہا تھا بالا کوٹ ہو گیا اور دیکھیں اس سے یہ جو ہے یہ گیم چینجر ہے یہ گیم ہوا ہے اب اس سے الیکشن پر پورا اثر پڑے گا یہ سب جو باتیں ہیں وہ کہتا ہے یہ ہمارے فیور میں جاتا ہے تو جو نیشنلزم کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں اور خود کو پیٹیوٹ بتانے والے لوگ ہیں ملک سے غداری کس کس طریقے سے کی گئی ہماری آرمی کو کیسے استعمال کیا گیا ہمارے جوانوں کی شہادتوں کو کیسے الیکشن کے لیے مسکیوز کیا گیا یہ سارے سوال اس چیٹ سے نکل کے سامنے آتے ہیں کہ صرف ایک الیکشن جیتنے کے خاطر میڈیا اور بیوروکریٹس اور پولیٹیشن گورنمنٹ کے بیچ میں جو ایک ناپاک نیکسس خائم ہوا اس نے ملک کی سیکیورٹی کو کتنے بڑے خطرات سے آگاہ کر دیا یہ سوالات لوگوں کو اب سوچنے چاہیے اور یہ ایکسپوز ہوئے ہیں اور ان کی تحقیق ہونی چاہیے سر میں ایک سوال لینا چاہوں گا بالا کوٹ کا آپ نے ذکر کیا پولواما کی جانکاری بھی چار دن پہلے سے ارنب گو سوامی کو تھی تو جب ارنب گو سوامی کو یہ جانکاری تھی تو ظاہر سی بات ہے سرکار کے پاس بھی ہوگی تو جو چالیس جوان ہمارے شہید ہوئے انہیں بچانے کیلئے سرکار نے کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا کیونکہ ہم لوگ لگاتار آپ بھی نیشنل ٹیلیویزن پر بیٹھ کر کے یہ باتیں کہہ رہے تھے تب جھوٹا ثابت کیا جا رہا تھا میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ ہم لوگ تو یہ سوال اٹھاتے تھے اس وقت بھی ہمارے پاس تو کوئی سورس آف انفرمیشن نہیں ہے ہم کو تو جو سامنے ہوا جب ہو گیا تب ہم اس کو انیلائز کر رہے ہیں تب وہ ہمارا اپنا تجزیہ ہے تب ہمارے اپنے سوالات ہیں جو ہمارے ذہن میں کھڑے ہوتے ہیں عام لوگوں کے ذہن میں بھی آتے ہوں گے وہ سوالات جب ہم ریس کرتے تھے تو ہم کو انٹی نیشنل کہا جاتا تھا ہم کو کہا جاتا تھا کہ یہ جو ہے آپ سرکار پہ انگلی اٹھا رہے ہیں اور آپ سرکار پہ شک کر رہے ہیں آپ فوج پہ شک کر رہے ہیں تب وہ چلاتے تھے آرمی فرس آرمی فرس نیشن فرس نیشن فرس نیشن فرس ہے آرمی فرس نہیں ہو سکتی لیکن نیشن فرس ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اسی نیشن کو نقصان پہنچانے کا کام اگر سرکار کر رہی ہے تو سوال کریں گے تب ہم نے پوچھا کہ آر ڈی ایکس کے یہ سکسٹی کیجی ہے تری انڈیٹ کیجی جتنا بھی آر ڈی ایکس ہوتا وہ ہماری بلک کی سرحت کے اندر ہمارے شہر میں پلواما میں کیسے پہنچ گیا کیسے گاڑی چلی گئی کون مجرم ہے اس کا کہاں مجرم ہے اس کے کیا چالیس جوانوں کی شہادت کا میسیج ہے اس سارے سوال اور اگر یہ جانکاری ارڈب کو سوامی کے پاس موجود تھی پہلے سے تو پھر ہم کو یہ سوال ہوں منسٹری سے بھی پوچھنا چاہیے ڈیفینس منسٹری سے بھی پوچھنا چاہیے پرٹیکلرلی ہم کو اپنے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے تو ضرور پوچھنی چاہیے کیونکہ سر اسی کے ساتھ کئی ساری چیزیں ہیں اور ایک چیٹ کا ذکر آتا ہے کہ جج خرید لو سارے کیسز ہمیں جیتیں گے تو یہ کون سے جج کو خریدنے کے بات ہو رہی تھی وہ تو جو خریدے گئے تو سب کو پتا ہے نا آج کل جو قیمت ہے وہ راج سبہ کی سیٹ کی صورت میں ملتی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک راج سبہ کی سیٹ آج کل بارہ کروڑ روپے میں بھگ جاتی ہے منیموم بارہ کروڑ روپے بھے ایک راج سبہ کی سیٹ بل جائے اب کسی الیکشن سے کون ہے پالیٹیشن آپ پارلیمنٹ کو اٹھا کے دیکھئے اس میں پالیٹیشن کتنے ہیں آٹھ سو میمرانے پارلیمنٹ میں سے ہارڈلی ڈیڑھ سو میمرانے پارلیمنٹ ہیں جو سیر پالیٹکس کرنے والے ہیں یا جنہیں پالیٹیشن کہا جا سکتا ہے باقی لوگ کون ہیں باقی لوگ ہیں مافیا بزنسمن بڑے ادیوک پدی اور ہمارے کھیل کود والے یہ لوگ کھلاڑی گن اور یہ ہمارے ایکٹرز اور اس طریقے کہ جو پرومینٹ چہرے ہیں جن کا راجیتی سے بلکل کوئی لینا دینا نہیں ہے چھے سو سے زیادہ وہ ہیں تو یہ خریدتے ہیں یا تو اپنے فیس ریلیو کے اوپر کہ ان کا چہرہ بہت مشہور ہے یا پھر یہ پیسہ دے کے خریدتے ہیں کہ بارہ بارہ کروڑ میں ایک راجی صبح بگ جاتی ہے یا پھر انعام کے طور پر ان کو راجی صبح ملتی ہے تو اب آپ دیکھئے ہمارے گوگوئی صاحب کو راجی صبح ملی کے نہیں ملی ریٹائر ہوتے ہی مل گئی اس کے علاوہ گورنر شپس رہا ہے ہمارے ایک چیف جسٹس دتو صاحب کو ریٹائر ہوتے ہی وہ کیرل کے گورنر بن کے چلے گئے تو وہ فیصلے جو سرکار کے کسی بھی ادارے کو فائدہ پہنچانے والے فیصلے ہیں جو ججز وہ فیصلے دے رہے ہیں ان کے فیصلے بہت آرام سے اس کے بعد انعام کے طور پر انہیں لوگ صبح راج صبح کچھ مل جاتی ہے آرام سے تو یہ جو یہ لوگ تو اب واضح ہو گئے نا یہ آشکار ہم لوگ تو چلاتے ہی رہتے ہیں لیکن ہم کو جب جھوٹ کہا جاتا تھا آج ہم ہم سچے ثابت ہو رہے اور آپ دیکھیں انشاءاللہ روزانہ ہم سچے ثابت ہو گئے جس طریقے سے پی ای فائی کے اوپر الزامات روزانہ لگاتے تھے اب لگائیں نا یہ لوگ الزامات اب اب یہ اس حمام میں سارے کے سارے ننگے ثابت ہو گئے اور پی ای فائی جیسے جو سنگٹھن ہے اب اب تو خالستان کا نام کسان تحریک میں خالستان کا نام بہت زور سے لیا جا رہا ہے پچھلے دو دن سے سرکار جہاں کہیں ناکام ہوتی ہے وہاں خالستان کو پی ای فائی کو اور پاکستان کو اور چین کو جڑے کیا کیا لے آتی ہے صرف اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی زد کو اور اپنی غلطیوں کو اور اپنے دیچ درو کو ثابت کرنے کے لیے سرکار یہ سارے ناٹک رچا رہی ہے کیسے میں یہ جاننا چاہوں گا جو پوچھتا ہے بھارت میں ارنک گو سوامی روج رات کو نو بجے نظر آتے تھے وہ کہیں نظر نہیں آ رہے جن کے ساتھ میں ان کی چیٹ ہوئی وہ چیٹ لیک ہوئی تو وہ ہسپٹلائز ہو گئے آخر کار ارنک گو سوامی ہے کہاں تم سچ میں پوچھ رہا ہے بھارت میں نے تو یہ سنا تھا کہ وہ اپنے اسٹوڈیو سے بھی نہیں کر رہے ہیں کوئی پروگرام بہت دن سے وہ کہیں کسی پردہ خفا میں بیٹھ کے کیمرہ پرسن کو بلا کے پروگرام کر رہے تھے یہ بات سننے میں آ رہی تھی اب مجھے لگتا ہے کہ کچھ دن میں ارنب گو سوامی یہ ساری تحقیقات اگر ہوئیں اور ان کو پولیس نے بلایا تحقیقات کے لیے تو جانے کتنے راز ہیں جو صرف پانسو پیج کی چیٹ خالی نہیں ہے ان کو انیلائز کر کے بہت کل لیکن اگر سوال جواب ان سے کیے گئے تو تو اس ملک کا بہت بڑے بڑے منسٹر زد میں آ جائیں گے بہت بڑے بڑے طاقتور لوگ جو یہ کہا کرتے ہیں تھے ہمیشہ اور اب بھی کہتے ہیں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے وہ لوگ بھی زد میں آ جائیں گے تو ارنب گو سوامی کے کو مجھے لگتا ہے کہ بہت جلدی ان کا کوئی ایڈریس اسرائیل یا امریکہ کا ملے گا سر میں آخری سوار آپ سے لینا چاہوں گا کیونکہ بہت ٹائم پہلے آپ نے بھی بائیکارٹ کر دیا تھا ارنب گو سوامی کا آخر کارن کیا رہا تھا بائیکارٹ تھنڈے کا کارن دیکھیں یہی تھا کہ وہ خود بتعمیز ہو گئے تھے بتعمیزی سے آپ اگر میری بہت سارے ان کے ساتھ ڈیبیٹس دیکھیں تو کچھ ڈیبیٹس ایسی ہیں کہ جو ایک گھنٹے کی ڈیبیٹس میں دس منٹ تک ڈائریکٹلی ون ٹو ون میری اور ارنب گو سوامی کی ہوئیں اس میں انہوں نے میرے اوپر پرسنل الیگیشن لگایا ابھی حالی میں ترکی کو لے کے انہوں نے پرسنل الیگیشن لگائے جس میں ایک بھی کچھ بات سچ نہیں تھی جھوٹ کی تو میں نے بھی ان کے اوپر پرسنل الیگیشن لگائے اور میں نے جو لگائے وہ الیگیشن نہیں تھی میں نے ہمیشہ کہا کہ وہ اسرائیل کے ایجنڈ کے طور پر کام کر رہے ہیں اور میں نے ان کے موہ پر کہا کہ تم اسرائیل کے تم مساد کی ایجنٹی کر رہے ہو مساد سے پیسے لے کے تم نے ایک چینل قائم کیا یہ میں نے بولا ہے لائیو چیٹ میں بولا ہے کہ τم جو جتنے بھی پینلسٹ آیا کرتے تھے ان کو وہ بلا رہے ہیں ہم جب بول رہے ہیں تو ہمارا فیڈر وہ ڈاؤن کر رہے ہیں پرسنل اٹیک کر رہے ہیں وہ یہ ساری چیزیں جب انہوں نے کی تو میں نے ان کے چینل پہ جانا بند کیا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ایک ہی ڈیریٹیو کو ایک ہی بائنری جو بلا رہے ہیں اس کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ارنپ سے میرے تعلقہ آج کے نہیں ہے دوہزار دس گیارہ سے ارنپ کے ساتھ میں ڈیبیٹس کرتا رہا ہوں جب بہت سے لوگ نہیں ہوا کرتے تھے ڈیبیٹس میں اس زمانے سے میں ارنپ کے ساتھ گیارہ سال سے میرے پرسنل ریلیشن بھی رہے ہیں بڑے فرینلی ریلیشن رہے ہیں میں نے ارنپ سے دوہزار چودہ میں کے آخر کے زمانے میں جب سرکار جیت گئی تب بھی کہا اور دوہزار انیس کا جیتے ہی الیکشن تب بھی میں نے کہا کہ ارنپ تم بیلنس ہو کے چلو تم جنرلسٹ ہو کیونکہ ا ایک دوستانہ تعلق تھا میں نے کہا تھا کہ سرکاریں آتی جاتی رہتی ہیں تم جنرلسٹ ہو تم کو سروائیو کرنا ہے تم کو ایک ایز ای جنرلسٹ اپنے چینل کو بھی چلانا ہے آج تم کو پیسے اچھے مل جائیں گے کل دوسری سرکار آئے گی نہیں دے گی تو تم ذرا سا بیلنس ہو کے چلو بلکل ایک طرف اس پہ بھی وہ برا بان گیا مجھ سے پوچھا کرتا تھا دوہزار چودہ میں دائی سو سیٹ آئیں گی کی نہیں آئیں گی سرکار جیتے گی یا ہارے گی تمہارا انیلیسیس کیا ہے یہ اس سے پوچھتا تھا ارڈاو ایک زمانے میں لیکن میں نے اسی لیے اس سے بشورے بھی دیئے یہ جو وہ نہیں مانا تو میں نے آخر کار پھر میرے لیے یہ ضروری تھا پھر تاریخ فتح کو لا کے بٹھانا شروع کر دیا تو تاریخ فتح کے ساتھ تو میں کبھی بھی کسی بھی چینل پہ نہیں بیٹھتا پسند نہیں کرتا یہ جو تسلیمہ نسلین اور تاریخ فتح جیسے مرتد لوگ ہیں ہم کم از کم تو یہ کر سکتے ہیں کہ ان کا بائی کارٹ کریں ان کے ساتھ نہ بیٹ اس کے باوجود مجھے میرے منع کر دیں کہ باوجود بھی انہوں نے بٹھایا تو مجھے اٹھ کے آنا پڑا وہاں سے یہ وہ ساری تیزیں تھی کہ مجھے پچھلے چھے مہینے سے تو میں نے ارڈ اپ کا بائی کارٹ کیا ہی ہوا تھا اور پھر تو اب تو وہ ایک مجرم ہے ملزم تو کم سے کم ہے ہی تو میں ایک ملزم کے ساتھ بیٹھا نہیں چاہتا تو سر ایک اور آخری سوال میرے پاس آتا ہے جو دیش بکتی کا سیٹیفیکٹ بات رہے تھے بالا کورٹ پلواما کی جانکاری ہونے کے باوجود چیز جو سینیکوں کو نہ بچا سکا وہ دیش کیلئے دیش بکت ہوگا یا دیش دروہی کیا سرکار گھوشت کرے گی نہیں میں نے تو ہمیشہ کہا کہ جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں وہ دیش دروہی ہیں اور کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ دیش بکتی کا سیٹیفیکٹ کسی کو بھی مانگے 138 کروڑ بارتی ہے اپنے آپ میں بہت دیش بکتے ہیں جو کسان سرک پہ بیٹے ہیں میں ان سے بڑا دیش بکت کسی کو نہیں مانتا جو لوگ سرحت پہ روزانہ شہید ہوتے ہیں ہم نے دس ہزار دفعہ یہ سوال پوچھا ہے کہ چار ہزار سیز فائر کے وائلیشن انڈو پارک سرحت پر ہوئے ہیں اور اس سے پہلے پورے ستر سال کی تاریخ میں اتنے نہیں ہوئے جتنا بی جے پی کے زمانے میں ہوئے دو ہزار بیس میں چار ہزار اکیلے ایک سال پہ چار ہزار سیز فائر کے وائلیشن ہوئے اور ایک دو ہمارے نوجوان ہمارے جوان سرحت پہ یا تو شہید ہوئے یا زخمی ہوئے ہم نے کہا کہ وائٹ پیپر دیجئے کہ کتنے سیز فائر کے ٹوٹل وائلیشن ہوئے اور ہمارے جوان کتنے شہید ہوئے اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نے بالا کوٹ کر دیا ہم نے سنکی کل سکرائک کر دیا آپ نے یہ کر دیا تو اس کا ایمپیکٹ کیا ہے اس پر ایک سرکار وائٹ پیپر جاری کرے یہ سوال کرنے پر کہا جاتا تھا کہ یہ دیش دروہ ہے تو دیش دروہی وہ ہیں جو سوالوں سے بچ رہے ہیں سوالوں کے جواب نہیں دے رہے وزیر آزم کوئی انہیں آج تک ایک پریس کانفرنس نہیں کی کیوں سوالوں سے بچتے ہیں کیوں جنرلسٹ کو اپنے گھر بلاتے ہیں اپنی پسند کے جنرلسٹ کو اور اس سے اپنی پسند کے سوالات کروا کے جواب دیتے ہیں تو جو دیش کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہا اور سرکار میں بیٹھا ہے اور اس کے دائرے میں اتنے بڑے لقصانات دیش کو ہو رہے ہوں کہ دیش کا ہر طبقہ کسی نہ کسی صورت میں پریشان ہو تو دیش دروہی تو وہ ہیں جو سوالوں کے جواب نہیں دے رہے جو سوال کر رہے ہیں وہ دیش بھکتے ہیں اس لیے کہ ان کے دل کے اندر دیش کا درد بھی ہے دیش کے جوانوں کا درد بھی ہے دیش کے کسانوں کا درد بھی ہے دیش کے کسانوں کا درد بھی ہے